آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسنے سالیہ ہے اور اسی اسی سے مکہ منتری نیتیش کمار جی بھی نکلیں تو آج آپ کو جو بچہ دیکھتا ہے آپ اپنا عتیت کا حیاء کے لئے بھول جاتے ہیں بھائیہ آپ بھی وہیں سے نکل کر اور میں مانتا ہوں یقیناً میں آپ کا شرے نہیں لے رہا آپ نے سنگش کیا ہوگا اور آپ یہاں تک آپ پہنچے ہیں پر بیہار کے باقی یوہ کو آپ اتنی ہین بھاونہ سے کیوں دیکھتے ہیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بھائیہ بیہاری یوہ کچھ کر نہیں سکتا اور ان کے بارے میں جب بھی آپ شب نکالتے ہیں یا تو بیہار کے یوہوں پہ آپ لاتھی چلاتے ہیں یا بیہار کا یوہ چراغ پاسوان جیسا کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے تو اس کو بچہ 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 کہہ کے مجھے بھائی آپ کو جو کہنا ہے کہی آپ مجھ سے بہت بڑے عمر میں اور حقیقت میں بچے کی عمر کا ہوں میں آپ کے پر اگر اس بچے نے ایک موڈل بنا کر اس موڈل کی وجہ سے اگر آپ کی پارٹی کو تیسے نمبر کی پارٹی بنا دیا تو مکھے منتری جی سمجھئے بیہار کے بچوں میں کتنا جوش ہے اور کتنا آکروش ہے آپ کے خلاف یہ بھی انہی کو سمجھ نہ ہوگا اور سوالوں کے جواب انہی کو دینے انتوکت ہوں یہ اچھی باتیں کریں بھائی ان کو آج ان کو اس مکھے منتری کو آگے بڑھانے کا کام لگتا ہے کل تک ان کو کسی اور مکھے منتری کو آگے بڑھانے کا کام لگتا تھا جب تک یہ مکھے منتری ہیں یہ مکھے منتریوں کو بدل بدل کے ان کو آگے بڑھانے کا کام کرتا بھائی میں ایمانداری سے بولوں گا بہرحال اب زیادہ دن بچے بھی نہیں ہیں چناؤں پرینام بھی چھے تاریخ کو آ جائیں گا اور تین تاریخ کو مدان ہے مقامہ کل میں خود گیا تھا اور میں وقتی کا تنوبہف سے یہ بات بول رہا ہوں کیونکہ جب تک میں گیا نہیں تھا مجھے بھی جانکاری نہیں تھی کہ وہاں پہ کیا محول ہے نہیں ہے پر جس طریقے سے مقامہ میں ایک طرفہ لوگوں کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اور کل سے رات سے جس طریقے سے مجھے فون مجھے میسجز بھاچپا کے کئی بڑے نیتاؤں کے سندیج جس طریقے سے مجھے مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے دونوں سیٹ اور گپال گنچ کے لئے بھی ہم لوگ کو اچھے وہ مل رہے ہیں میں یہ مان کے چل رہا ہوں کی دونوں سیٹ ہم لوگ جیت رہے ہیں اب جیت کا مارجن یہ نا یہ ویرودہ بھاس نہیں ہے تو اور کیا ہے گڑ بندن کے بیتر مکھے منتری جی بکتیار پور بگل کا وہاں سے آپ مقامہ نہیں جاتے ہیں تو یہ اپنے میں درش آتا ہے کہ گڑ بندن میں امانداری تو آپ نہیں بھرت رہے ہیں نا یہی اچھا امانداری سے مجھے بتا دیں کہ اگر یہی چناؤ جنتہ دل یونائٹڈ کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوتے تو کیا تب بھی مکھے منتری نیتیش کمار جی نہیں جاتے یہ بات راجت کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مکھے منتری جی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کے بولنے کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور بیتری چہرہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں بہتر گھات کرنے میں مکھے منتری جی سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہے دوہزار انیس کے چناؤں میں ہم لوگ خود بھکتے ہوئے ہیں بھائیہ کس طریقے سے ساتھ میں رہ کر وہ بیتر گھات کرنے کا کام کرتے ہیں اپنے نیتاؤں سے اپنے پدادکاریوں سے جس طریقے سے وہ ایک محول بناتے ہیں ایک دوسرے کے ویرود میں ہی اور گڑبندن کو ہی دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں ایسے میں مجھے کوئی بھی بتا دے کہ بھئی اگر جندہ دل یونائٹڈ کا پرتیاشی وہاں پہ چناؤں لڑ رہا ہوتا اگر تیر چھاپ وہاں پہ ہوتا تو کیا تب بھی مکہ منتری ندیش کمار جی نہیں جاتے مکہ منتری جی کو ڈر ہے بھائی گنت سمجھنے کی ضرورت ہے مکہ منتری جی چاہتے ہیں کہ دونوں سیٹے راجت ہارے کیونکہ یہی دو سیٹوں کی کمی راجت کو پڑ رہی ہے بہومت میں آنے کے لئے اگر آپ سنکھیا بل دیکھیں ماجی جی کی پارٹی کے ودھائک کانگریس کے ودھائک ملا دیں آپ سی پی آئی سی پی ایم کے ودھائک اگر آپ ملا دیں تو محض دو تین سیٹے ہی ان کو کم پڑ رہی ہیں راجت کو اپنی سرکار بنانے کے لئے تو اگر وہ دو سیٹے بھی اگر ان کے پاس چلی جاتی ہیں تو مکہ منتری جی کی کوئی پوچھ اس گڑبندن میں ہوگی نہیں اسی ڈر سے اور ابھی تو یہ دو ہی اپچناؤں ہیں ابھی تو کڑنی کا بھی ایک اپچناؤں آنا ہے تو ایسے میں اگر پورا بہومت اگر مہا گڑبندن مہراشتی جنتہ دل کو اگر مل گیا تو اس کے بعد جنتہ دل یونائٹڈ کو پوچھے گا کون تو یہ بھی ایک ڈر ہے جس میں بھی ترگھات کرنے کا پریاز مکہ منتری کر رہا ہے جیڈیو آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچانک بی جی پی پریم کیسے اپنا خامنے آ گیا جیڈیو کیسے پوچھ رہے ہیں مجھ سے یہ سوال کیونکہ جیڈیو تو نرندرتا میں کہتی رہی ہے کہ میرا تو بی جی پی پریم رہی ہے وہ تو ہمیشہ بولتی رہی ہے اور حقیقت ہے بھائی میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ میرے لیے بیہار ہت سے اوپر کچھ نہیں ہے راجہ ہت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جب جب جو جو فیصلے میرے نیتا نے لیے ہوں یا چراغ پاسوان نے لیے ہوں وہ سے بیہار ہت میں میں نے لیا اگر مجھے ویکٹیگت ہت دیکھنا ہوتا بھائی میں دوہزار بیس کا چناؤ گڑبندن میں لڑتا جتنی سیٹوں پہ لڑتا اتنی سیٹیں میں جیتتا کیندر میں منتری ہوتا بیہار میں میرے منتری ہوتے پر یہ ویکٹیگت ہوتا پر میرا راجہ ہت یہ کہتا ہے کہ میں مکہ منتری جی کی نیتیوں کی خلافت کرتا ہوں اگر مجھے نہیں وشواس ہے مکہ منتری جی کی نیتیوں پہ تو میں اس کے خلاف رہوں گا اور میں رہا دوہزار بیس میں بھی آج بھی میں پناہ میں کہتا ہوں کیونکہ جب تک میرے پردیش کے مکہ منتری نیتیش کمار ہیں ایک ماتر ویکٹی اور ایک ماتر پارٹی جس سے میرا ویرود نیرنترتا میں تھا اور رہے گا وہ مکہ منتری نیتیش کمار جی سے ہی ہے اور جب تک ان کو مکہ منتری پت کی کرسی سے ہڑا نہیں لوں گا تب تک میں بھی چین کی ساتھ